سلام علیکم میں ہوں طاہر ملک اور وی لاغ آج کا ہم کریں گے جو آپ کو پتہ اس وقت جو سیچوشن چل لی ہے وہ چل لی ہے کہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ الیکشن انوازوں گئے ہیں ان کو ایک انتہابی کلچر بنانے کا ریلی کرنے کا سیاسی کام کرنے کی اجازت ہے مگر یہاں مسئلہ ہوگا کہ زلے شاہ جو ان کا کارپن ہے اس کو کس نے قتل کیا پی ٹی اے کا خیال ہے کہ وہ مرڈر ہوا ہے اس کو تشدد سے مارا گیا اس کو پولیس کی کسٹریڈی میں تھا لہٰذا پتہ کرنا چاہیے کس نے اس کو مارا دوسری طرف سے یہ نکتہ نظر آ رہا ہے انہیں گرانکومد کی طرف سے کہ وہ ایک کار حادثے میں دنیا سے گیا اور اوقات حادثے کا جو مالک ہے وہ پی ٹی اے کا بند ہے سوال سارا یہ ہے جو اس وی لوگ میں میں بتانا چاہ رہا جہاں پہ ہر چیز کی بحث ہے ہر چیز پہ دو نقطہ نظر بن جاتے ہیں ایک ایرو ایک زیرو ایک پی ٹی اے ایک اپوزیشن ایک دشمن ایک دوست اور بھائی سمپل سی بات ہے میں آپ کو اس وی لوگ میں بتاؤں گا کہ آپ ایک گھنٹے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ وٹ وز ایریزن اف ڈیتھ زلے شاہ کو کار کے آسے سے مارا ہے کہ یہاں جو اس پہ جو تشدد ہوا ہے وہ جو مارا گیا ہے وہ تشدد ہے وہ ہاتھوں سے مارا گیا ہے ڈنڈوں سے مارا گیا ہے تشدد سے مارا گیا ہے یہ اس وقت یہ کمال کی بات ہے کہ نہ مارے ہو کمران نہ ہماری آپوزیشن نہ ہمارا ہے میڈیا ہم ریشنل رہی نہیں ہم اکل سے بات ہی کو ہی نہیں کرتے پورا پاکستان ایک بحث میں لگا ہو ہے کہ جناب اپنا وہ کیا ہوا ہے کیا کیا اس کو وہ اپنی اپنا سچ ہے ہمارا میں آپ کو ایک عام شہری ہونے کی عزیز سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا ایک گھنٹ میں آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ذل شاہ کی ڈت کی کیا ریزن بھی ہے وہ ہی میں آپ کو اس وی لاغ میں آگے جا کے بتاؤں گا ایک یہ ہے دوسرا جو میں سمجھتا ہے اس وی لاغ میں جو دوسرا میرا ٹاپک ہے وہ یہ ایک نگران حکومت جو پنجاب میں بنی ہے میرا الیکشن سے پہلی وہ اپنی جو نیٹریلٹی ہے جو غیر جانب داری ہے اس کو قائم رکھنے میں بھرم رکھنے میں بنانے میں وہ نقام رہی ہے which is a very very serious thing کیونکہ اگر آپ کی جو نگران حکومت ہے جس نے یہاں پہ الیکشن کرانا ہے جس کے نیچے جس کے مدید یہ انتظامی آئی ہے یہ پولیس ہے یہ سارا کچھ ہے الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانی ہے مگر اس کے ساتھ اگر یہ نگران حکومت کا جو تصور ہے اس کا سارا تصور آئین میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ جب الیکشن ہو تو یہ نہ نظر ہے کہ یہ کوئی حکومت کسی ایک پارٹی کی حکومت ہے حکومت سب کی ہوگی پولیس سب کی ہوگی ذرائع سب کی ہوں گے جو حکومتی مشینری ہے یا ریاستی مشینری ہے وہ برابر ہے اس کے لیے کوئی اموشن نہیں اس کے لیے نہ پی ٹی آئی ہے نہ عمران خان ہے نہ نواز شریف ہے نہ پی بس وارڈی ہے تو ہم یہاں پہ ابھی شروع میں جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئی نا بھی کام چلے ہیں ادھر پہلے لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے نگران حکومت جو ہے نا پی ٹی اے کا جو اگلا جو دشمن ہے وہ نگران حکومت ہے ادھر سے وہ وزیر اطلاع صاحب آتے ہیں اندھر سے وزیر اعلیٰ نگران آتے ہیں وہ صفائیاں دیتے ہیں اوپر سے ڈیکشن ہو جاتا ہے پی ٹی اے اسے وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا تم ظلم کر رہے ہو تم پارٹی کر رہے ہو تمہیں احکامت کہیں ان سے مر رہے ہیں یہاں تو مریم کی حکومت ہے اور اس پہ جو الزامت لگنے ہیں اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں جو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ نے جو اتوار کے روز آپ نے ریلی جس میں نواز امران ہاں نے لیڈ کرنا ہے یہ کس قسم کی نگران حکومت ہے اس کے لیے جناب ابھی ابھی اس کو پتا چلا کہ جناب یہاں آئے جک ریکر میچ ہو اور آپ نے دفعہ ایک سجدتاری لگا دی پھر وزیر اطلاع تھا فرماتے ہیں پنجاب کا نگران وہ کہتے ہیں جناب یہاں آئے سائیکل ریس بھی چل رہی ہے وہ بھی مسئلہ ہے اور اس کے برق سے اب آپ دیکھتے ہیں اب جو پی ٹی والے وہ کی الزام نگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب جناب تو مسلم میں نون کا ورکر کنیکشن آہ کنونشن ہو رہا ہے مریم کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے وہ جاں مرضی فیصلہ پا چلی جاں مریم جاں مرضی شے ہو پر آ چلی ہے جاں مرضی وہ خطاب کر دے اس کے لیے کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھ دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نگران حکومت ایک کانشیسلی ایک شوری دور پر کوشش کر رہی ہے کہ وہ نگران آہ جانب دار بان جائے مگر جو نظر آ رہا ہے جو کنفیون ہو رہا ہے کہ یہ شک پڑھنا بھی جو ہے انتہائی نیگیٹیو ہے اگر آپ بھی یہ بحث شروع ہو گی ہے کہ آپ نگران اصل ہیں کے نقل ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے نے نظر آ رہا کہ اس الیکشن کے بعد یہ جو اگر اول تو الیکشن سارے لوگ یہی کہنے بڑے بڑے سمجھ دار جو ہیں وہ سارے کہنے کسی ٹائم بھی کوئی ایک ایسا واقعہ کی حکومت تلاش میں ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں محکم مل جا کہ جناب سوری 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 ہم الیکشن نہیں کرا سکتے یہ ملک جب پچھتر سال سے بنا ہے اس میں کبھی امن و مان آئیڈیل نہیں ہوا اس کی سردیں کبھی محفوظ نہیں رہی اس کے اندر کبھی ہمیشہ ایک بیچینی رہتی ہے ایک لارڈ اڈر کا ایشو ہے ہر طاقت وارنے جب الیکشن ڈلیک کرنے ہیں یہ سب کی ریزن ہے یہاں پہ دو دفعہ بے نظیر کی جب حکومت ختم کی اپنا اٹھویں تنمیل لگا کے ایک دفعہ صدر ساگنے ایک دفعہ صدر لگا رہی نہیں اسی طرح نوازشی کی حکومتیں ختم ہوئیں اسی طرح مارشل لگے ایک ہی ریزن چالے کہ مارشی اللہ خراب ہیں لاؤ ان آرڈن نہیں ہے ملک میں بچے نہیں ہے امن و امار نہیں ہے لہٰذا ہم ہم الیکشن نہیں کرا سکتی یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ حکومت لگی ملک تو بہت جگہ تو وہ ایک پوائنٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے تو اس کی یہ تلاش میں جو ہی وہ موقع آگیا آپ دیکھیں گے الیکشن نہیں ہوگی چلیں وہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو میرا سوال یہ کہ اس خودے والے الیکشن کو کس طرح آپ کریڈبل کہیں گے کس طرح آپ کہیں کہ عمران بھی مان لے نون بھی مان لے بی بس وائٹ بھی مان لے اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو بیس بان رہی ہے وہ بان رہی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو ہمارا حکومتی یا ریاستی مشینری کا سیٹ اپ ہے وہ جانب دار ہے وہ چاہتا ہے وہ انٹی عمران ہان ہے اور دوسری طرف ٹریجیٹی کہہ لیں یا فیکٹ کہہ لیں کہ عمران اس پاپولر اب اگر ون پرسن عمران نہیں جیتا اگر وہ نہ ہل بھی ہو جاتا ہے میرے خیال میں اس کا پولٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس کو اس کو فائدہ ہوگا اگر وہ جیل میں اس نظام کی پہلی فیلیٹ جو ہے وہ بلکل روزے بلکل روشن ایک سامنے نظر آگئے وہ فیلیٹ یہ کہ آپ کی جو نگران حکومت ہے وہ اپنی پرسیپشن میں کہہ لیں اپنی بے وکوفی سے کہہ لیں یہاں ویسے پی ٹی اے کا پرابو کنڈا اتنا سٹر ہوں گیا کہ وہ اپنی نیوٹیلٹی اپنی جانبداری اپنی غیر سیاسی ایڈنٹیٹی رکھنے میں نکام نہیں ہے اس وقت جو لہور پولیس ہے جو پنجاب پولیس مسلم اگنون وہ مریم کے ساتھ ہے مریم کو سارے فائدہ دینے اب کمنگ بیک تو در ذلہ شاہ کا جو قصہ ہے اس میں میں سمجھ کہ حیران ہوں کہ پوری ایک جنگ جا رہی ہے دو دن سے میڈیا میں پی ٹی ہے اسے ہر وقت پریس کانفرس ہو رہی ہے ادھر سے جناب اپنے آئی جی صاحب آ رہے ہیں آئی جی صاحب کو جو بچے کا باپ ہے اس کو ساتھ انہوں نے پکڑا ہے وزیر اطلاع جو پنجاب کا وہ پریس کانفرس سے کر رہا ہے سی ایم جو پنجاب کا نگران ہے وہ پریس کانفرس کر رہا ہے اور یار خدا کا واسطہ ہے اکل سے کام کرو ایک سمبل سا فارمول ہے یہ میرا اپنا جو کل ایک شو میں میرے ساتھ آئی جی پنجاب ریٹائر پنجاب سور اسلام آباد تاہر علم بیٹھا تھا تو میں نے اس سے یہی سوال کیا میں کہی ہمارے یہاں کیا کوئی سینٹیفیک بھی طریقہ ہے کیا ہم نیوٹرل رہتے ہوئی یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو دنیا سے گیا ہے یہ تشدد سے گیا ہے کسی نے اس کو مارا ہے کہ یہ کار ایکسینٹ سے گیا ہے وہ بندے کا چھتی سال کا ایکسپینس ہے پولیس کا وہ ایس ایس پی رہا ہے ایس پی رہا ہے ڈی ایس پی رہا ہے انسپیکٹر رہا ہے پھر آئی جی رہا ہے پورے پاکستان میں اس نے کام کیا اس نے دو بلکل کرسٹل ہی بھی جو بتایا اس نے کہا ہمارے جو پوسٹ مارٹم کے ایکسپیٹ ہیں ان کے پاس یہ ایکسپیٹی موجود ہے وہ آپ کو ادھے گھنٹے میں بتا سکتے ہیں کسی بھی انسان کے جسم کو دیکھے کہ یہ جو اس پر نشان آتا ہے یہ جو زہم ہے یہ جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ ایک کار ایکسینٹ کی روڈ ایکسینٹ ہے یہاں تشدد ہے کسی ایک بندے نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کو خدا کے لیے جب ہمارے آم نے قسم کا لی کہ آپ نے ہر چیز کو تقسیم کر دینا ہے ایک ایول بنا دینا ہے ایک نیک بنا دینا ہے ایک دشمن بنا دینا ہے ایک دوست بنا دینا ہے ایک ہیرو بنا دینا ہے ایک زیرو بنا دینا ہے اور ہر چیز پر ہم تقسیم ہوتے جانے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے اتنی ڈیویلمنٹ ہے کہ ہم سینٹیفیکلی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا کام کرنے والا کہ آپ جو پوسٹ مارڈل ریپورٹ ہے آپ اس کے لیے دوبارہ آپ کو اجازت بھی مل سکتی ہے آپ قبر کشا ہی کر سکتے ہیں آپ اس کی جو اپنا دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو زہم ہے اس کی کیا ہے تو آپ کو آگے گھنٹے پہ پتا چلے لے گا کہ جناب یہ بندہ کسی نے تشدد سے مارا ہے یا کسی نے اس کو گاڑی پہ مارا ہے مگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کام ہو سکتا ہم دائم ہے گھومتے رہیں گے پی ٹی اے والے اپنا اپنا وہ لشکر اٹھا لیں گے سر پہ اپنا سچ اٹھا لیں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ریاستی جبر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم سچ کی بات کر رہے ہیں ہم نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ وہ بھی بات نہیں کر رہے اور حکومت تو حکومت ہے وہاں جناب آئی جی صاحب ساتھ اس کے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں وہ ایسے اس کے باق کو انہوں نے گود میں لیا ہے ایک ساتھ اس کے آتھ ایک کندے پہ رکھا ہے کہ بھائی گال نہ کریں کوئی سجد کا بھی جائے گا تو تمہاری قیاد نہیں ہے مطلب پھر یہ بھی مجھا بڑی جیپ لگی گن کے والے سب پہلے دن جناب وہ اپنا ریسکورٹ تھانے میں پورے پینٹر کے ساتھ ملے کے ساتھ جا کے کہتے ہیں ملی ہے فیئر کو رہا میرے بیٹے کا اگلے دن وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو ویٹنیس نہیں میں نے تو دکھا ہی کسی کو نہیں ہے کس نے مارا رہا یہ تو اللہ ہمیں اس کا ساب کرے گا تو بھائی اس معاشرے میں یہ بھی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کا لوہا ہے کہ یہ نا کسی کا بیٹا یا کسی کا رشتہ دنیا سے جاتا ہے تو آپ انویسٹیگیٹنگ نہیں ہیں آپ آفسر نہیں ہیں آپ پنجاب پولیس نہیں ہے اس کے لیے ریاست بنی ہے یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ بتا ہے آپ صرف شک کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کسی بھی شک کر سکتے ہیں یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے آپ کا بیٹا دنیا سے گیا ہے تو آپ کہیں کہ جی میرا کام نہیں یہ تو انویسٹیگیشن کا کام ہے یہ تو پولیس کا کام ہے اتنے جو ادارے بنائیں ان کا کام ہے بتایا سچ کیا تو وہ جناب ایک دم ان کو خیال آگیا کہ نہیں 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 میں تو کسی کو دیکھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایف آئیر وہ پاکستان میں ہوگی جس میں باپ بھائی یا کوئی رشتہ دار آنکھوں سے دیکھے کہ یار میرا بتی جائے میرا بانچے کو اس نے اس طرح مارے لہذا ایف آئیر کرو خدا کے لیے یار اداروں کو آگے لے کے آؤ اداروں کا مقصد سمجھو اداروں کا مقصد یہ ہے کہ ادارے پرمنٹ ہوتے ہیں وہ اموشن نہیں ہوتے وہ سیاسی نہیں ہوتے وہ غیر جانب دار ہوتے ہیں وہ روام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں یہ پولیس اس لیے بنائیے کہ یہ تفتیش کرے تحقیق کرے اور پھر ہمیں سچ بتائے وہ جا کے ادارت فیصلہ کرے گی تو باپ کس طرح کہہ سکتا کہ میں وٹنس ہوں یا میں وٹنس نہیں ہوں یا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کا تو کام نہیں ہے یہ فیکٹ ہے کہ اس دنیا سے آپ کا بیٹا گیا ہے آپ کہیں جی اس ملک کے نظام کے پاس میں جا رہا ہوں میری یہ فیئر کاٹیں میری یہ شک یہ ہے کہ اس بند نے اس کو مرڈر کیا ہے اس پہ تفتیش کریں اگر اس نے کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں یا اس نے نہیں کیا تو آپ اس کو معاف کرتے اس کو چھوڑ دیں تو اتنی جو آسان چیزیں ہم آسانی پہ نہیں جاتے ہم تقسیم پہ جاتے ہیں ہم ڈوین پہ جاتے ہیں جو ہمیں ultimally ہمیں politically دن پہ دن دن پہ دن تضار مشکلات اور divide کی طرف لے کے جانے ہیں یہ جو سیاسی عدم استقام ہے وہ آپ کو ہر طرف معاشی عدم استقام کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور عام آدمی ہر آدمی امیر غریب اس کی قیمت ادا کر رہا ہے جو ہماری منشت کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں جاتا کہ ہم سیاسی استقام کی طرف نہیں بڑھیں گے ہم politically بھی مار کھائیں گے اور economically بھی مار کھائیں گے اس کے ساتھ ہی طہر ملک اجازی جی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ